بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ای سی اس کے علیجی بلٹی کریٹیریے کی بات کریں آپ آئی سی اس ای فی سی پری میڈیکل اور ای فی سی پری انگینری کے بعد بی ای سی اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے انٹرمیٹیٹ میں میت کا دوستو نمبر کا سبجیکٹ پڑا ہوا ہے آپ پھر بھی بی ای سی اس کے لئے علیجی بل ہیں ڈی ایس نو یہ چار سالہ ڈگری پروڑا میں اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دوران یہ جانس ہے وہ چھ مہ ہے اگر پریکٹیکل چیزوں میں اگر پریکٹیکل نالج آپ رکھتے ہیں اگر کل کو آپ کا شوق ہے تین چار پانچ گھنٹے آپ کنٹینیسلی پروگرامنگ بغیرہ کر سکتے ہیں تو دین یہ فلڈ جانس ہے آپ کے لئے سٹوڈنٹ تی بیسٹ رہے گا اگر ہم اس کے امپلائیمنٹ ایریا کے لئے بات کرتے ہیں تو آپ بی ای سی ایس کر لینے کے بعد جو جوبز آفر ہوتی ہیں سوپٹ پھر ہوسیز ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے بینک آ جاتے ہیں جن میں جوبز آفر ہوتی ہیں انڈسٹری ہوسیز فلم اور ڈراما انڈسٹری ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ جس میں سکول کالجیز اور یونیورسٹریز آ جاتی ہیں پولیسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ وابڈا نادرہ نیوز پیپر اور میکزین سوشل میڈیا انڈسٹریز شاپنگ مالز، ملٹائی نیشنل کمپنیز، پروڈکشن ہوسیز، پولیس آرمی اور نیوی، مارکٹنگ ارگنیزیشنز، ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنیز، ایڈورٹیزمنٹ ہوسیز میں یہ وہ ایریا آ جاتا ہے جس میں بی ای سی ایس کر لینے کے بعد جوبز آفر ہوتی ہیں ایسا کون سا ایریا جہاں کمپیوٹر استعمال نہیں ہوتا جن جن جگہوں پہ کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے انہی انہی جگہوں پہ بی ای سی ایس کے سٹوڈنٹ کے لیے جوبز آفر ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کس ٹائپ کی جوبز آفر ہوتی ہیں بی ایس ایسا آپ بھی انگاہ سوفٹور انجینئر کام کر سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نیٹورک انجینئر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نیٹورک ایڈمنسٹریٹر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سوفٹویر پروجیکٹ مینجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نیٹورک سکیورٹی ایکسپارٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس لیکشنر کے طور پر اور کسی پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر کے سکول میں بھی ہیں گا کمپیوٹر ٹیچر، ویب سائٹ ڈیویلپر، ویب سائٹ ڈیزائنر کمپیوٹر لیب مینجر، سوشل میڈیا مینجر، گرافک ڈیزائنر موبائل، اپلیکشن ڈیویلپر اور سائنس لیکشنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں کمپیوٹر، ہارڈویر انجنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ویب سیٹ جہاں سے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ڈیویلپ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں بی ایس انگلیش کی بی ایس انگلیش یہ بھی چار زالہ ڈگری پروگرام ہے اس کے بھی آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کو دورانیا جانس ہے وہ چھے ماہ ہے بی ایس انگلیش میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا انٹر میڈیٹ ہونا ضروری ہے خواہ کسی بھی ڈسپلن میں ہو آپ نے چاہے ایف ایس ای پری میڈیکل کی ہے ایف ای سی پری انجیننگ ہے آئی سی ایس ہے آئی کوم ہے ڈی کوم ہے ایف اے ہے ایف ای ایٹی ہے اے لیول ہے یہ اس کے ایک ایک اول آپ کی تعلیم ہے تو آپ بی ایس انگلیش کے لیے ایلیجی پائل ہیں تو اگر اس کے ایمپلائیمنٹ ایریا کے ڈی ایس سن سے بات کی جائے تو بی ایس انگلیش کر لینے کے بعد ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس آ جاتے ہیں جس میں سکول کالجز یونیورسٹی اس میں ایڈمیشن جابز آفر ہوتی ہیں ایمبیسز میں جابز آفر ہوتی ہیں سیول سرفسیز ہے اور اس کے بعد پبلک ریلیشن سیکٹر آ جاتا ہے ڈیفرنٹ لائبریریز ہیں ڈیجیٹل میڈیا آ جاتا ہے اس کے بعد پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا میں نیوز پیپ پر میکزین وغیر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفرنٹ سوفر ہوسیز جونس ہیں وہ جابز آفر کرتے ہیں یہ تو میں نے بات کی کہ ایمپلائیمنٹ ایریا کہ اب ہم بات کرتے ہیں بی ایس انگلیش کر لینے کے بعد کس ٹائپ کی جابز آفر ہوتی ہیں ڈیو سن آپ بی ایس انگلیش کے بعد بھی انگا ٹیچر بھی انگا لیکچر بھی انگا ریٹر کام کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں میکزین جرنلسٹ کے طور پر نیوز پیپر جرنلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں پرائیوٹ ٹیوٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں پبلیشنگ کوپی اڈیٹر کے طور پر پبلیشنگ کوپی پروف ریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ویب کانٹینٹ منجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اکیڈمیک لیبریارین کے طور پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آرڈ ایڈنسٹریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ایڈوکیشنل کانسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں انفارمیشن آفیسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اب بھی ہیں گا کریئر کانسلر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں میڈی آرسرچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں مارکیٹنگ اگزیکٹیف کے طور پر کام کر سکتے ہیں پبلک ریلیشن آفیشر کے طور پر کام کر سکتے ہیں کانٹینٹ ریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نیوز ریٹر کے طور پر اور اس کے بعد بینگا نوولیسٹ آپ کام کر سکتے ہیں یہ جوب ٹائپ آ جاتی ہے تو یہ سنوزا اگر ہم اس کے سیلری پیکجز کی بات کریں بی ایس سی ایس اور اس کے بعد بی ایس انگلیس کے سیلری پیکجز کی بات کریں پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کا جو سیلری پیکج ہے وہ آپ کے بیسک پیسکیل پہ ہوگا اور ایریا کو مدنظر رکتے ہوگی اگر آپ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ ہیلتھڈی ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہوگا بابڈا میں جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہوگا مطلق یہ ویری کرتا ہے ڈیپارٹمنٹ اوڈیپارٹمنٹ اور اس کے بعد اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں موو کرتے ہیں تو یہ ایک سکل ہے کمپیوٹر ٹھیک اس کا اگر پریکٹیکل نالوج آپ کے پاس ہے تو پرائیوٹ سیکٹر میں آپ اگر میں منیمم کی بات کروں 30,000 میکسیمم کی بات کروں 1,000,000 پلس آپ پر نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ سوفٹر ہوسیز کے اندر ان ہو جاتے ہیں وہاں ہزاروں کی بات نہیں ہوتی وہاں لاکھوں کی بات ہوتی ہے انٹرنشپ سٹارڈ میں 3-4 ماہ جانسے ہوتے ہیں ایک شرط ہے اگر آپ کے پاس پریکٹیکل نالوج ہے تو اگر فزیکس میر پروگرامنگ سٹیٹ اس قسم کے جو سبجیکٹ ہے اگر ان میں آپ کا اچھا خاصہ انٹرسٹ ہے دن کمپیوٹر کا فیل جونس ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اس وقت جونس ہے آئی ٹی کا زمان ہے انفارمیشن ٹکنالوجی کا کمپیوٹر سائنس کا زمان ہے لوگ گھر میں بیٹھے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی حساب سے ارمین کر رہے ہیں جس کے پاس سکل ہے آج ڈگری کی ورث نہیں آج سکل فل پرسن کی ورث ہے اگر آپ کے پاس سکل ہے تو دن یہ فیل آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ اس میں ان ہو چکے ہیں تو ڈیو سٹوڑا آپ کے پاس سکل کا ہونا ضروری ہے آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے اس کی تمام ٹائپس کے بارے میں آپ کو اچھا خاصتہ نالوج ہو نہ صرف بتانے کی حد تک بلکہ کام کرنے کی حد تک اگر انگلیش کی بات کریں تو ڈیو سٹوڑنس انگلیش میں جو سیلری پیکجز پبلک سیکٹر میں اسی طرح آپ کے بیسک بیسکل پر پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں تو آپ کا نالوج یہاں دیکھا جائے گا یہاں آپ کا نالوج دیکھا جائے گا تو ڈیو سٹوڑا اگر ہم کمپیریسن کریں بی ایس سی ایس اور بی ایس انگلیش کا دونوں ڈگریز کی اس وقت مارکٹ میں ورث ہے یہ نہیں کہ صرف کمپیوٹر کی ہے بعض ڈگریس پروگرام ایسے ہیں جن کی ورث کم ہے ان کے جابز ریر آفر ہوتی ہیں لیکن اس وقت اگر انگلیش کا اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں دونوں کی مارکٹ میں ورث ہے دونوں قسم کے لوگ اگر انگلیش والے کے پاس نالوج ہے کانفیڈنس ہے اور کمپیوٹر سائنس والے کے پاس پریکٹیکل نالوج ہے سکل ہے ان دونوں کو ملے کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اچھا خاصا سیلری پیکج ملتا ہے اور ڈی ایسوں سے ہم نے اس چینل پر بی ایس کمپیوٹر سائنس کے بارے میں آر ایڈی کمپلیٹ انفرمیشن اپلوڈ کی ہوئی ہے اور جسی طرح بی ایس انگلیش کے بارے میں مطلب کہ اگر ہم بات کریں بی ایس انگلیش کیا ہے بی ایس انگلیش کا لیجیبلٹی کریٹریہ اس کا میرنٹ اس کا دورانیہ اس کے فی پیکجز ایمپلائیمنٹ ایریا جوب ٹائپ کون کون سی انگلیش آفر کروارہی ہیں سیلری پیکجز ویڈا ایچ اینڈ ایوریتنگ آر ایس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اب ہم ایک سیریز لے کے چل رہے ہیں جس میں ایک ڈگری کا ڈیفرنٹ ڈگریز کے ساتھ کمپیوٹرزن کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ بشرت زندگی یہ چلتا رہے گا جو کمپیوٹرزن ہے اب اس کے بعد ہم کچھ میڈیکل کی ڈگریز کا ڈگریز کے ساتھ کمپیوٹرزن کریں گے اب اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کومنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ سار اگر میں یہ ڈگری کرنوں یا یہ ڈگری کرنوں کس کا زیادہ بینیفٹ ہے تو میں ایک پانچ دس منٹ کی وڈیو بنا کے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل دے دیتا ہوتا ہوں تو سٹوڈنٹ وہاں سے ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے دو ڈگریز کا کمپیوٹرزن تو یہ انشاءاللہ ایک سیریز لے کے نکلا ہوں یہ بھی سانسا جلتی رہے گی اور ڈیفرنٹ ایڈی ایس ایڈی پی بی ایس ایم ایس ایم فلور پی ایچ ڈی پروگرام اور ڈبلی ایم پروگرام اور مختلف یونیورسٹس کے بارے میں انفرمیشن وہ بھی میس سینگل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ